یکم جون سے یو ایس این ویسٹ انڈیز کے اندر شروع ہونے والا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس جس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پرانی توپوں کو جناب ٹاکی شاہ کی مار کر پالش مار کر نئے فریم کے اندر سجا کر پاکستانی کرکٹ فینس کو یہ کہا کہ جناب ان کھلاڑیوں کے آنے سے پاکستان کی ٹیم جناب اس وقت ناقابل شکست ہو چکی ہے اور پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیت جائے گا اور پچھلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹو کی اگر بات کی جائے تو ان میں پاکستانی کرکٹ فینس خوش بھی بڑے تھے کہ جناب پاکستان کو دو خطرناک بولر اور دو خطرناک کھلاڑی اور دو میچ وینر کھلاڑی جو ہیں وہ واپس مل گئے ہیں پہلے عباد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی اس کے فوراں بعد جناب محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ واپس لے لیا اور پھر سونے پر سواگا یہ ہوا کہ عثمان خان جو پاکستان سوپر لگ سیزن نائن کے اندر ایز این اوور سیز پلیئر کھیرے تھے اور ملتان سلطانس کے لیے جو جناب انہوں نے بیٹنگ کی اس دفعہ کہ اس پی ایس ایل سیزن نائن کے وہ سیکنڈ لیڈنگ رن سکورر تھے بابر آزم کے بعد اور عثمان خان کو جناب ان کا جو ایکسٹرارڈنری ایوریج تھی جو ایکسٹرارڈنری ان کا سٹرائک ریٹ تھا اس کی دولت بیسٹ بیٹسمن کا ایوار جو ہے وہ بھی پی سی بی نے دیا اور اس کے بعد ان کو یہ کہا کہ جناب آ جائیں آپ کی پاکستان کرکٹ کو ضرورت پڑ گئی ہے اور آپ ہمارا جو ابھی 29 رکنی کیمپ ہے اس کے اندر پریکٹیس کریں پریکٹیس کرنے کے بعد آپ نیوزیلینڈ کے کلاف سیریز کھیلیں گے دین پارکستان آئرلنڈ کھیلنے کے لیے جائے گا وہاں پر بھی آپ کھیلیں گے دین انگلینڈ میں بھی چار ٹی ٹوینٹی میچز آپ کو ملیں گے اور اس کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پورے کا پورا آپ کے پاس پڑا ہوگا اور آپ اس کے اندر پرفارمنس جو ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن اب جناب جو اصل کہانی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو تینوں کھلاریوں کو انکلوڈ کیا گیا ہے یہ کیوں ہے بابر آزم اور شائنشاہ فریدی کی آپس میں نوک جوک شروع ہو چکی ہے اگر اس کو لڑائی کا نام نہ بھی دیا جائے تو پھر بھی جناب جو دوہزار نو میں یونس کان کے خلاف ہوا تھا نا کہ کھلاریوں نے قرآن پاک کے اوپر حلف لے لیا تھے اور پھر کرکٹ بورڈ کو مجبور کیا تھا اور یونس کان پاکستان کی تاریخ کا وہ کپتان ہے جو بڑا شریف تھا اور میڈیا کے اوپر آ کر بڑے بڑے بیان نہیں دیتا تھا اپنی کرکٹ کھیلتا تھا تو اس کے ساتھ جو پیٹرن کیا گیا تھا جو بہیویر جناب اس وقت کے کھلاڑیوں نے کیا تھا نا وہیں اب بابر آزم کے ساتھ رپیٹ کرنے کے لیے جو جناب دو میچ وینر ہیں ان کو ٹیم کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے سو یہ ساری کہانی کیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ چھیر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے جناب دو ٹویٹس ہیں ایک ٹویٹ ہے باسیت علی کی اور باسیت علی وہ شخص ہیں ایک تو ایکس کرکٹر تو ہیں یہ ہیں اور کوچنگ بھی کر چکے ہیں جناب پی سی بی کے جو جناب ریجنز ہیں یا جناب ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر بھی لیکن باسیت علی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اوڈی اے ورلڈ کپ دوزر تئیس جب ابھی پاکسن باہر نہیں ہوا تھا تو تب یہ بتا دیا تھا کہ بابر آزم کپتان نہیں رہیں گے چاہے زکاہ شرف پاکسن کرکٹ بورڈ کے ہیٹ بنے یا زکاہ شرف صاحب ہٹ کر کوئی اور پاکسن کرکٹ بورڈ کا چیرمن بن جائے تو بابر آزم کو جو کپتانی ہے نا وہ لے لی جائے گی اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی جب چار نومبر سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ زکاہ شرف صاحب گھر جائیں گے اور نجم سیٹی صاحب جو ہیں وہ پاکسن کرکٹ بورڈ کے چیرمن بنیں گے اور چار نومبر کو پاکسن نے میچ کھیلا تھا نیوزیلینڈ کے ساتھ اور پاکسن وہ میچ جیتا تھا اس کے بعد دس نومبر کو پاکسن کا میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ اور انگلینڈ کے میچ تک پاکسن جناب ٹاپ فور کے اندر کوالیفائی کر سکتا تھا اگر نیوزیلینڈ سرلنکا سے ہار جاتا اور پاکسن جیت جاتا تو دین چانسز تھے پاکسن کے سو اسی لیے میں نے بولا کہ پاکسن ابھی ورلڈ کپ سے باہر نہیں ہوا تھا لیکن باسیت علی صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ بابر اعظم کپتان نہیں رہیں گے اور پھر پندرہ نومبر کو جب ابھی ورلڈ کپ کے سمی فائنلز کھیلے جا رہے تھے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوچنگ پینل کو سائی لائن کر دیا کپتان بابر اعظم کو پریشرائز کیا اور بابر اعظم جناب جو ریزگنیشن ہے وہ دینے پر مجبور ہوئے اور بابر اعظم اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے آسٹیلیا سیریز جو تھی وہ سکپ کرنے کا سوچا یہ جناب جب بابر اعظم کے حوالے سے بات سامنے آئی تھی نا تو کچھ لوگ بڑے ناراض ہوئے تھے کہ یہ بابر اعظم کو ٹیم کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بابر اعظم نے سوچا تھا کیونکہ منٹلی ان کو جناب سٹیبل نہیں چھوڑا تھا اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے دیا گیا تھا اور پاکسن کرکٹ بورڈ خود سائیڈ لائن ہو گیا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب یہ جو ٹیم سیلیکشن کی گئی تھی ورلڈ کپ کے لیے یہ بابر اعظم اور انزمام الحق نے کی تھی اور بعد میں جو ایک نئی کنٹروورسی شروع ہوئی تھی کہ سایا گروپ کے جو تلہ رحمانی صاحب ہے وہ جناب یاری دوستی کے بنیاد پر کھلاریوں کو سیلیکٹ کروا کر گئے تھے لیکن اب زکا اشرف صاحب گھر جا چکے ہیں موسین نکوی صاحب پاکسن کرکٹ بورڈ کے چیرمن بان چکے ہیں اور موسین نکوی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کپتانی کو لے کر اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کپتان کون بنے گا یہ سیلیکشن کمیٹری ڈیسائیڈ کرے گی لیکن اب جو چیز سامنے آئی ہے اس کے مطابق بابر اعظم کے ترلے منتے کی جاری ہیں کہ جناب آئیں اور پاکسن کرکٹ ٹیم کی جو بھاگ دوڑا ہے وہ سنبھالیں اور اسی وجہ سے جو قادر خواجہ صاحب ہیں انہوں نے جناب جو ٹویٹ کی ہے نا کیا بابر اعظم کو دوبارہ کپتانی لینی چاہیے یہ وہ جو عوام کی پلس ہے نا وہ چیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور قادر خواجہ صاحب بھی جناب ان کی جو فاقتہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سچی سٹوریز جو ہے وہ لے کر سامنے آتے ہیں اور پاکسن ٹیم کے اندر جو لڑائی کی خبر سب سے پہلے دی تھی وہ قادر خواجہ صاحب نے دی تھی سو اب ان دونوں بڑے ناموں کو جب آپ دیکھیں اور ان کے ٹویٹس کو انیلائز کریں تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جناب بابر اعظم کپتانی کی دوڑ میں ابھی تک شامل ہے اور بابر اعظم کپتان بنے جا رہے ہیں لیکن دوسرے انڈ پر تین سٹیٹمنٹس ہیں آج کی ایک شہداب خان کی جو خود کپتانی کی دوڑ میں شامل تھے لیکن شہداب نے کیا کہا ہے شہداب صاحب کہتے ہیں کہ وہ جناب پاکسن کرکٹ ٹیم کی جو کپتانی ہے اس کو ایڈ ڈس مومنٹ کنسیڈر نہیں کر رہے اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہین شاہ فریدی کو ایک سیریز کی بنیاد پر سائیڈ لائن نہیں کرنا چاہیے اور شاہین کے ساتھ کانٹینیو کرنا چاہیے پھر جناب محمد عامر جو ریٹائرمنٹ واپس لے کر آئے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کا جو خیال ہے وہ ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ شاہین شاہ فریدی کے ساتھ کانٹینیو کرنا چاہیے اور پھر بزاتے خود شاہین شاہ فریدی کی جناب جو آج خبر چھاپی ہے سما نیوز نے اس کو اگر ریڈ اوٹ کیا جائے اور اس کو انیلائز کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں شاہین خود یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کرکٹ ٹیم کے اندر گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں جو پلائنگ لیون اندر کھی رہی ہوتی ہے گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں اور ہر کھلاڑی نے پرفارمنس دینے ہوتی ہے اور اگر ٹیم ہارے تو اکیلا کپتان جمعہ دار نہیں ہوتا لیکن اوڈی اے ورلڈ کپ دوہزار تائیس جس کی بنیاد پر بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا گیا تھا اس کی جناب انیلیسز کیا جائے پاکستانی کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو تو شاہین شاہ فریدی کہاں پہ کھڑے تھے شاہین شاہ فریدی ارلی آن وکٹن لے کر دے رہے تھے یا نہیں جب میچ کا رخ تبدیل ہو چکا ہوتا تھا تب شاہین شاہ فریدی دو تین وکٹن لے رہے تھے اور وہ جناب لیڈنگ وکٹ ٹیکرز کے لسٹ میں بھی آگے لیکن وہ پاکستان کے لیے کتنی امپیکٹ فل تھی اسی طرح سے بابر آزم کی کارگردگی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب بابر آزم کی جو اننگز تھیں وہ میچ ویننگ کاؤز میں کتنی تھی کیونکہ اسی وجہ سے بابر سے کپتانی چھینی گئی نا لیکن شاہین کی جو وکٹن تھی وہ میچ ویننگ کاؤز میں کتنی تھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اور اب جناب جو سپورٹس جنرلسٹ کمیونٹی ہے نا وہ آپس میں جو ڈسکشن چال رہے ہیں نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کے جتنے بھی بڑے تگڑے سپورٹس جنرلسٹ ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں اور آپس میں یہ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ میں آپ کو نیوز فرام دہ ہارسز موت دے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو تین نئے نام کیونکہ دو تو ریٹائر ہو چکے تھے اور تیسرا عثمان خان کا ہے یہ انکلیوڈ کیوں کیا گیا ہے پاکستان ٹیم کے اندر یہ لابنگ کے لیے کیا گیا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ہیڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بابر آزم کپتان بنے اور بابر آزم اس وقت سوچ بیچار کر رہے ہیں اور دوسرا گروپ اس وقت ایکٹیو ہو چکا ہے اب شاہین کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر آمیر ہیں آمیر کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر اماد وسیم ہیں اور پھر کچھ نئے چہرے جو ٹیم کے اندر انڈکٹ کیے جائیں گے وہ جناب شاہنشاہ فریدی کو سپورٹ کریں گے اور شاہنشاہ فریدی کو اگر ہٹا کر بابر آزم کو کپتان بنایا جاتا ہے تو بابر آزم کے جو سٹرانگ بیس ہے یا سپورٹ تھا وہ مینلی کون تھا محمد رزوان محمد رزوان کو بھی ٹیم سے آؤٹ کرنے کی جو پلاننگ افو ہے اور محمد رزوان کی جگہ عثمان خان پاکستان کے اندر وکیڈ کیپر بیٹسمن کے طور پر کھیلیں گے اور جب عثمان خان ٹیم کے اندر آئیں گے تو رزوان کی جگہ نہیں بنے گی تو رزوان پھر کس کے خلاف کھڑے ہوں گے کپتان کون ہوگا رزوان کس کے بارے میں کہیں گے کہ جناب مجھے اس بندے نے کھیلنے نہیں دیا وہ بھی بابر آزم کے خلاف ہو جائیں گے سو بابر آزم کو تنہا کرنے کے لیے اور بابر آزم کی کرکٹ کو تباہ کرنے کے لیے جناب یہ جو ریٹارمنٹس اور نئے چہرے انڈیوز کیے گئے ہیں کیم کے اندر یہ ساری وہ کہانی ہے اور بابر آزم جناب اسی وقت اس لیے اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ اس ٹائم کپتانی دے لیتے ہیں اور ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں پاکسن کامیاب نہیں ہوتا تو دن اگین قربانی کا بکرا کون بنے گا بابر سو بابر اٹس ہائی ٹائم کہ آپ سوچیں اور کپتانی لینے سے انکار کر دیں چاہے پاکسن کرکٹ بورڈ چھد آپ کو بنائے چاہے شاہین کے ساتھ کانٹینیو کرے چاہے جناب رزوان کو لے کر آئیں لیکن آپ کپتانی نہ لیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے ہائی ٹائم نہیں ہیں اور آپ کے خلاف جو گروپنگ ہے وہ جناب اتنی تگڑی ہے کہ دوہزار نو میں تو قرآن پاک کے اوپر حلف لیے گئے تھے لیکن اب جس طرح سے سنیریو ڈیویلپ ہوا ہے اب تو جناب ان لوگوں کو حلف لینے کی ضرورتی پیش نہیں آئے گی اور آپ کو تن تنہا چھوڑ کر میدان کے اندر یہ کہا جائے گا کہ جناب دیکھیں بابر اعظم تو کپتانی مٹیریل ہی نہیں تھا بابر اعظم کے کپتان ہوتے ہوئے پاکسان ایک اور ٹورنمیٹ جو ہے وہ ہار گیا ہے حالانکہ جو نیت ہے اس کے اندر فطور ہے اور جناب جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ہے موسی نکوی صاحب ان کو بھی اب سٹکٹلی ایکشن لینا پڑے گا تاکہ یہ جو گروپنگ پاکسان ٹیم کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر اسی طرح سے لائف ٹائم بین لگائیں جس طرح سے یوسف کے اوپر لگایا گیا تھا جس طرح سے یونس خان کے اوپر لگایا گیا تھا اور مختلف وقت میں مختلف کھلاڑیوں کے اوپر لگتے رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے گا اس ہر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ